اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ تمام لوگ خرید سے ہوں گے میرا نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لال ایٹ اور اللیل بی فائی ویس کے حوالے سے تو اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لال ایٹ اور اللیل بی فائی ویس کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تمام لوگوں کو مل سکیں آج کا جو ویڈیو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں وہ پریکٹیکل اپروچ شیئر کرتا ہوں جس کے تھوڑا آپ واقعی اتنا سکور کر سکتے ہیں جتنا میں اپنی ویڈیوز میں کلیم کیا کرتا ہوں تو آج کا ویڈیو ہے کہ آپ ایسے رائٹنگ میں لیٹ کی ایسے رائٹنگ میں سپیسیفکلی پندرہ میں سے چودہ کیسے سکور کریں اب اس انگریزی کیسے کو دیکھ کے بیشتر افراد جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں یہ کہیں گے کہ سر ہم تو اردو میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا اردو میں چودہ میں سے پندرہ لینا پندرہ میں سے چودہ سوری لینا جو ہے وہ مشکل ہے تو اگلے ویڈیو میں میں آپ تمام لوگوں کو پریکٹیکلی وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اردو میں ایسے لے کے کس طرح سے چودہ سکور کر سکتے ہیں آؤٹ آف ایفٹین تو آج کا ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو انگلیش کے لینگویج کو یوز کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ فورٹین سکور کر سکتے ہیں اب اس ایسے کو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی ایگزیکٹ جو ورڈ لیمٹ ہے وہ ٹو ہنڈڈ کی ہے آپ اگر غور کریں تو اس میں آپ کو کسی جگہ پر کٹنگ نظر نہیں آرہی ہاں شیٹ کی وجہ سے یہ آپ کو یہاں پہ لائن وغیرہ نظر آ رہی ہوگی یہاں مارکر کی تھوڑی سی جو ہے وہ شیٹ نظر آ رہی ہوگی کہ شیٹ اچھی نہیں تھی اور عمومن لیٹ میں بھی آپ کو اسی طرح کی شیٹ مل رہی ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ آپ کی بیک جو شیٹ کی ہوتی ہے اس میں اس کا پرنٹ جا رہا ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ جہاں میں نے اس کو یوز کیا ہے مارکر کو آپ یہاں پہ بلیک پوائنٹر کو یوز کریں تو پوائنٹر یوز کرنے سے اس کی نشانات جو ہے وہ بیک سائٹ شیٹ پہ نہیں جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ میکسیمم سکور کر سکتے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ ایسے آپ کو ایک ویل سٹرکچرڈ ایسے نظر آ رہا ہے اس میں کسی جگہ پہ کوئی کٹنگ یا اوور رائٹنگ نہیں ہے اور اس شیٹ پر کیونکہ مارجن لائن لگی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے مارجن لائن نہیں لگا اگر ایسی شیٹ آپ کو دی جاتی ہے جس پہ مارجن لائن نہیں ہوتی تو اس پہ آپ نے مارجن لائن لگانی ہوتی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سٹوڈنٹ اس پہ غور نہیں کرتا اور میرے نزدیک اگر آپ ایک چیز کو ویل ڈریسٹ نہیں کرتے ویل سٹرکچرڈ نہیں کرتے تو آپ میکسیمم سکور نہیں کر سکتے تو یہ سب سے پہلے اس ایسے کے اندر یہ چیزیں آپ ابزرف کریں اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ایک پروپر انٹرڈکشن دیا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے we need to develop tolerance in our society اب اس ٹاپک پر law admission test میں ایک ایسے پوچھا جا چکا ہے اگر آپ جو ہے وہ student ایسے ہیں جو پہلے لیٹ کو دے چکا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ tolerance پر ایک ایسے جو ہے وہ پاکستان جو لیٹ ہے اس میں پوچھا جا چکا ہے آچھا اب اس میں سب سے پہلے میں نے introduction دیا ہے introduction کے بعد جو ہے دوسرا جو paragraph ہے میرا وہ main body ہے اور last paragraph میرا conclusion ہے جس کو میں نے start کیا ہے in conclusion کومی کے بعد میں نے اپنی بات complete کیے تو یہ ایک well structured ایسے ہے اور اس طرح کے ایسے کو جو ہے وہ maximum جو ہے وہ score ملیں گے اب ہم کچھ parameters دیکھتے ہیں جو higher education commission کی طرف سے ہمیں دیئے گئے ہیں اور ان کی basis پہ ہی آپ کا essay چیک ہوتا ہے یعنی کہ جو examiner ہوتا ہے اس کو یہ sheet دی دی جاتی ہے اور اس کی basis پہ وہ marking کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو introduction ہے یا catchy beginning ہے اس کے وہ 15% marks دے رہا ہے یعنی کہ 2.25% sorry 25% جو marks ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے introduction کی دیے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ جو حصہ آپ نے لکھا ہے اگر آپ نے introduction proper بنایا ہے اور وہ introduction جو ہے وہ ایک catchy introduction ہے وہ جو checker ہے اس کی attention کو grab کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کو 2.25% marks وہ دے دے گا اس کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کے essay کے اندر coherence ہے یہ logical development of the argument ہے coherence کس کو کہتے ہیں coherence کہتے ہیں connectivity کو یعنی کہ جو پہلے لکھنی تھی بات جو introduction میں لکھنی تھی بات جو introductory چیز تھی وہ آپ نے start میں لکھی ہے اس کے بعد جو کچھ ایسے facts تھے جو اس کے بعد آنے ہیں تو آپ نے ان کو ترتیب وائز لکھا ہے اور پچھلی بات جو ہے وہ اگلی بات سے connected ہے connection بنا رہی ہے ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے بات کی ہے کوئی اور اور اگلی بات کی ہے کوئی اور یہ جو بعد میں کرنی تھی بات اس کو آپ پہلے کر رہے ہیں پہلے والی کو بعد میں کر رہے ہیں تو اگر آپ کے topic میں coherence ہے اور آپ کے جو arguments ہیں وہ logical ہیں تو وہ 20% marks آپ کو دیتا ہے پندرہ میں سے یعنی کہ تین نمبر آپ کے اسیس کے جو ہے وہ آپ کو grant کر دیتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ marks 30% آپ کو دیے جاتے ہیں relevancy کے relevancy to what relevancy to the topic اور ہمارے جو keywords ہیں وہ develop tolerance in our society ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ آپ رواداری یا بردباری کس طرح سے قائم کر سکتے ہیں تو اگر اس topic سے relevant آپ کا topic ہے اور آپ کی ideas جو ہیں وہ creative ہیں آپ کی ideas جو ہیں وہ creative ہیں تو آپ کو 4.5 نمبر وہ اسیس کے جو ہے وہ lot کر دیتا ہے اس کے بعد وہ proper end یا conclusion بعض اوقات student conclusion بناتے نہیں ہیں conclusion کے paragraph separate ہی نہیں کرتے تو وہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ 15% یعنی کہ 2.25% marks دے گا تو اگر میں نے یہاں conclusion بنایا اور وہ conclusion اچھا لکھا ہوا ہے تو وہ 2.25 جو ہے وہ مجھے یہاں سے بھی marks دے گا اس کے بعد appropriateness of vocabulary یعنی کہ جو vocabulary میں نے لکھی ہوئی ہے اگر وہ appropriate ہے جس لفظ کو جہاں پر استعمال کرنا مقصود ہے اس کا درست استعمال اگر میں نے کیا ہے تو وہ اس چیز کے اور اس کے ساتھ soundness of grammar یعنی کہ جو میری grammar ہے وہ بالکل درست ہو اور spelling mistakes نہ ہو تو وہ مجھے 20% marks یعنی کہ 3 نمبر اس چیز کے دے گا تو overall یہ 15% 15 marks sorry بنتے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے اس طریقے کار کے ساتھ جو ہے وہ اس essay کو shape کرتے ہیں تو آپ maximum score کر سکتے ہیں اب اگر ہم جو ہے وہ اس چیز کے اس کے حوالے سے تھوڑی سی اور چیزیں discuss کریں تو student کیا غلطیاں کرتے ہیں student غلطیاں کرتے ہیں یہ کہ کبھی بھی وہ paragraph کی صورت میں نہیں لکھیں گے اور وہ rough piece of writing لکھیں گے وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے rough paragraph لکھنا ہے جس کی basis پہ ان کو 15 نمبر مل جائیں گا اور پھر وہ آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے ٹھیک لکھا تھا لیکن ہم یہ نمبر نہیں ملے فلاں بچہ تھا اس کو جو ہے وہ مجھ سے زیادہ قابل نہیں تھا میں اسے زیادہ قابل تھا میرے FSE بھی اسے زیادہ نمبر ہیں لیکن اس کے زیادہ نمبر آگے ہیں اسے writing میں تو وجہات کیا ہوتی ہیں میں جب بھی student کو prepare کرواتا ہوں اسے writing کے لیے یا person statement writing کے لیے تو یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی basis پہ student جو ہے وہ maximum score کر رہا ہوتا ہے تو آپ زبان اب یہاں پر سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ انگریزی میں لکھنے سے یہ نمبر ملیں گے یا اردو میں لکھنے سے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ان پیرامیٹرز کو فالو کر کے اپنا ایسے اگر شیپ کیا ہے اور وہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر پورا اتر رہا ہے تو آپ کو score ملے گا چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگریزی میں ہو لیکن ایک کوشش کریں کہ person statement اور ایسے دونوں کو ایک زبان میں لکھیں یا دونوں کو اردو میں لکھ دیں یا دونوں کو انگریزی میں لکھ دیں اس طرح کی کوئی compulsion اگر وہاں mention نہیں ہے تب بھی آپ اس instruction کو فالو کریں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ لیٹ میں ایسے رائٹنگ میں اچھا score کر سکتے ہیں maximum score کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ point add کرنا چاہتے ہیں comment section میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی کوئی اور ویڈیو کی request اگر آپ کی ہے اس سیریز میں لیٹ پرپیشن کی سیریز میں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات